نمشکار میں ورن گو سوامی مول نواصی میرپور پاکستان اوکو پیر جمہو کشمیر کا مول نواصی ہوں انیس سو سنتالی ارتالی میں پاکستان کے حملے کے بعد ہمارے علاقے پہ پاکستان نے جبردستی قبضہ کر لیا جس سے میرے ماتا پتا وہاں سے وشتاپیت ہو کے مجودہ جمہو کشمیر جو بارت کے پاس بچ گیا تھا اس میں یہاں پہ آگے یہاں پہ اس وقت شیق عبداللہ نے اندر سرکار سے کہا کہ ہمارے پاس اتنی ویبستہ نہیں ہے اتنے لوگوں کو رکھنے کی اس لیے انہیں کہیں ان یک جگہ بچھایا جائے دیش کے الگ الگ راجیوں میں بیج دیئے گے کہیں سو کہیں دو سو کہیں تین سو کہیں پچاس ایسے کر کے دیش کے سبھی لگ بگ راجیوں میں باند دیئے گے بیجوا دیئے گے اب یہاں میں باہر بیج کے جبکہ سرکار وہاں کی نے ہمیں رکھنا نہیں چاہیا تھا ہم اپنی مرجی سے نہیں آئے تھے اس کے بعد وہاں پہ ہمارا پی آر سی سٹیس سو جیکٹ سب رد کر دیا گیا ہمارے وہاں مولے دکارے سے ہمیں ونچت کر دیا گیا یہاں تک کہ انیس سو چوون میں چودہ مئی انیس سو چوون کو ایک نجائی طریقے سے پینتی ایک ہی دارہ لگا کے جس پہ گلت طریقے سے راشت پتی کے سائن کرا کے لاغو کیا گیا تھا جو قانونوں گلت تھا اس کے دوارہ اس قانون کے تحت ہمارا وہاں پہ جمع کشمیر کے مولے دکار ختم کر دیا گیا اب ہم اپنے سٹیٹ میں واپس رہنے کے ادھکاری ہی نہیں رہے ہم اپنے پیسے کھرچ کر کے بھی اپنی جگہ وہاں پہ اپنا رہنے کے لیے جگہ نہیں کھرید سکتے تھے ہمارے لیے ایسے بندشیں لگا دی گئی جبکہ ہم وہاں کے مول نوازی تھے لیکن کیونکہ ہم سارے کے سارے ہندو اور سکھ تھے اس لیے ہمارا جمع کشمیر کا ہمارا پرویش ورجت کر دیا گیا اب ہمارے پاس پی آر سی اور سیف جو تھے ہماری اس کے حق سے ہمیں بنچت کر دیا گیا اب ہم مجبوری میں الگ الگ راجیوں میں الگ الگ جگہ رہتے رہے اب ہمارے سارے رشتدار پرویوار کے لوگ جو باقی تھے وہ جمع میں رہ رہے تھے ہم اگر وہاں سے جمع سے اپنی کسی بیٹے کی شادی کر کے وہاں سے اپنی بہول آتے تھے یا اپنی شادی کری تو جمع کشمیر سرکار نے ان کی بھی پی آر سی جو ہماری وہاں کی لڑکی جو ہم لائے جو بہو بن کے ہمارے گھر میں آئی اس کی پی آر سی اور سٹیس سبجیکٹ بھی انہوں نے ارد کر دیا اس کی بھی جمع کشمیر کا سیادیگاروں سے ونچت کر دیا ہم تیہتر سال سے یہ یادنا بھوگ رہے تھے ہم اپنا کشمیری ہوتے ہوئے ہم ایک قانونی طور پر ہم کشمیری نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس پی آر سی اور سٹیس سویر جو جمع کشمیر سرکار کی طرف سے دیا جاتا تھا وہ ہمارے رد کر دیا تھا ہمیں اسے ونچت کر آئے تھا اب تیہتر سال بعد موڈی جی نے ہمیں ان ادھکاروں کو واپس دلوایا ہے ہم کن شبزوں سے موڈی جی کی سرحانہ کریں ہم اپنے گھر میں رہنے اور جانے لائک ہمیں موڈی جی نے بنایا ہے اب ہم تیہتر سال کے بعد اپنے گھر اپنے سٹیٹ میں جہا سکیں گے اور رہ سکیں گے ہمیں بہت دکھ ہوئے تھے ہم اپنی باشا اپنی سنسکرتی سب بھول چکے تھے ہمارے بچے آگے اپنی باشا سے انجان اپنی سنسکرتے انجان دوسرے پردیشوں میں رہ کے کہیں پچاس گھر کہیں سو گھر کہیں الگ الگ اپنے پردیش سے ہم جمع کشمیر برادی سے ہم شادی بھی نہیں ہمیں بڑے دکھتے ہوتی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے ہماری بیٹی کی جو رات ہو جائے گا پی آر سی رات ہو جائے گی وہ جمع کشمیر کے اسے عادیگار ختم ہو جائیں گے اس لئے ہمیں مجبوراً یہاں پہ گیر برادری میں شادیاں کرنی پڑی جس سے برکل ہمارا کلچل ہماری سنسکرتی دیر دیرے ختم ہونے کے کاغاگار بھی تھی اب جو سولہ میئی دویار بیس کو موڈی جی نے ہمیری دبارہ سے مولے کا دکھار جو ہمارے تھے ان کو بھال کرا ہمیں جمع کشمیر میں رہنے کے ادھکار کو پورا پردان کرا ہمارا ڈومے سائل جو ہے وہ اس کے لئے منجوری دی ہم موڈی جی کے بہت بہت دنیا وادی ہیں بہت بہت عبار ان کا کہ ہمیں اپنے پیروں کی اپنی مٹی سے دبارہ جوڑنے کرپا کری اب ہمیں آگے بھی امید ہے کہ موڈی جی کے پریاسوں سے ہمارا پیوکے کا علاقہ میرپور پونچ پلندری مانگ باغ جو پاکستان نے نجائج کبجے میں لے رکھا ہے اسے پاکستان کے نجائج کبجے سے خالی کروائیں گے اور ہمیں اپنے جگہ پہ اپنے جنم ستھانوں پہ واپس بسنے کا موقع ملے گا دنیا واد موڈی جی دنیا واد پوری ٹیم جنہوں نے مل کے لیے ہمارے حق کے لیے اتنا کام کرا میرا نام مادن مہن گوبتہ ہے سن 1947 میں ہمارے پیرنٹس میرپور ڈسٹرک جو کی اس سمیں پی او جے کے کا ایریا ہے اور پاکستان کے پاس اللیگلی اکوپائیڈ آگا وہاں سے اجڑ کر آئے تھے اس کے بعد وہ کئی سرکاری کیمپوں میں رہے اور انت میں جمہو کشمیر گورنمنٹ نے ان کو وہاں سیٹل نہیں ہونے دیا اور مجبوراً انہیں ڈلی میں آ کر جگیاں بنا کر یہاں پہ رہنا پڑا اور اس کے بعد اب تک ہم یہاں ڈلی میں ہیں اور اس سمیں ہم ڈلی میں لاشپر میدر میں رہتے ہیں ڈلی میں لاشپر نگر میں اس کم سے کم سو 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 پریوار ہے یہ پریوار جو ہیں جمہو کشمیر سے بہار کئی آنے راجیوں میں سیٹلڈ ہیں گا جیسے کی ڈلی پنجاب ہریانہ راجستان مہاراشترا اترانچل آدھیک ان کئی راجیوں میں بٹے ہوئے ہیں گا جہاں جس کو کوئی جگہ ملی وہیں وہ سیٹل ہو گئے آج تک کسی بھی سرکار نے ان پریواروں کی سود نہیں لی ہے آج صبح ہمیں یہ معلوم ہوا کی جمہو کشمیر سرکار نے ایک آرڈر ایشو کیا ہے جس میں ان پریواروں کے لیے ڈومیسائل دینا مان لیا ہے گا گا یہ خبر سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی اور کم سے کم سرکار نے ہمیں اپنا ناغرک تو مانا نہیں تو جمہو کشمیر سرکار ابھی تک ہمیں اپنا ناغرک ہی نہیں سمجھ رہی تھی کیا گا ہمیں بہت خوشی ہوئی اس بات سے ہم جمہو کشمیر سرکار اور بارہ سرکار کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اس سمیں سدھ لی اور ہم ہمیں بہت اچھا لگا ہم بارہ سرکار کے ساتھ پوری طرح سے ہیں ہمیں بارہ سرکار جو بھی کام دے گی ہم کٹنے کو تیار ہیں اور ہم دوبارہ بارہ سرکار کا اور جمہو کشمیر گورنمنٹ کا بہت بہت دنے واہ دیتے ہیں دنے واہ انیس سو سنتالیس میں بھارت ازاد ہوتا ہے جمہو کشمیر بھارت کا ابھین آگمانا جاتا ہے پر لیکن پاکستان دوارہ جمہو کشمیر پر حملہ ہوتا ہے اور آدھا جمہو کشمیر جو ہے پاکستان کے سرکار نے جمہو میں رہنی نہیں دیا جو آج پیو جے کے سے پیو 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 جمہو کشمیر کے بار دلی میں یا انیر ستھانوں پر جہاں جس کے بیوستہ ہو پائی وہاں سٹل ہو پیو پیچھے جمہو کشمیر سرکار نے یہ تیہ کیا جو ستھاپی تھے ان کے لیے ایک پیکیج اینوس کیا کہ پرتے پرمار کو پانچ لاکھ پچاس ہزار روپیا ان ستھاپی کو دیا جائے جو جمہو کشمیر میں رہ رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہو کشمیر کے وہ ناگر جو جمہو کشمیر میں نہیں رہ رہے ان کو جمہو کشمیر کا حصہ مانا ہی نہیں گیا ان کے ساتھ تو جمہو کشمیر میں رہنے نہیں دیا گیا وہاں سے نکال دیا گیا تدکہ لین سرکار دوارہ جمہو کشمیر کی اور اس کے بعد جو معافظہ بھی دیا گیا اس سے بھی ان کو ملچید رکھا گیا آج میرے کو یہ جان کر بڑی خوش ہوئی کہ موڈی جی کے سرکار کے دارن اور آج کی جو جمہو کشمیر کی رہستہ ہے اس سرکار کے دارن سے ان فیملی کو اس معافظے کے لیے مانیتہ دی گئی اس کے لیے میں موڈی جی کا بہت بہت دھنی بہت کرتا ہوں اور میں ایک پراثنہ اور موڈی جی سے بھی کرتا ہوں کہ جو پاکستان آکوپائٹ جمہو کشمیر کے لیے جو پچیس یا چھبیس ویدھان سبا کی سیٹیں روک کے رکھی گئی ہیں ان سیٹوں پر جمہو کشمیر پاکستان آکوپائٹ کے پرستہ پیتوں کا ادھکار بنتا ہے تو اس لیے میں اسے ایک بار پر 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 کرتا ہوں کہ آپ جب بھی جمہو کشمیر کے چناہ ہو تو وہاں کا پیو جے کا ریپرزمٹیشن ہم بستہ کو دیا جائے ایسی میں امسے آشا کرتا ہوں میں ایک بار فرم موضی سرکار کا ورطمن جو سرکار جمہو کشمیر میں چل رہی ہے ان کا کٹی کٹی دھنیواد کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی